یہ جنگ بھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں اور ایک ہم دیکھتے ہیں ہتھیار کی بھی دور لگی ہوتی ہے پاکستان جو ہے وہ بھی ہتھیار خریدتا رہتا ہے کہ ہندوستان حملہ کر دے گا ہندوستان اس لیے لیتا ہے کہ اسے چائنا سے خطر ہے لیکن جو ایک اور ایشو بیچ میں دنیا میں چل رہا ہے فوڈ شوٹیج کا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا آپ کے خیال سے اگر کھانا نہیں ہوگا تو ہم لوگ کی آبام وغیرہ کھانے کی طرف چلے جائیں جائے ہنگ دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ونورڈ اندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سواشتہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کے کوئی لیٹس ڈیویٹ جس میں ڈسکسن کیا گیا ہے پاکستان کی اکنومی کا اور ساتھ میں ڈسکسن کیا گیا ہے بھارت کی ڈپلومیسی اور بھارت کے فینس لوگ کا اور اکنومک سیچویشن کا کیسے آج پورے ویشو میں ہر دیش کے جو پرتینی دی ہے ان کی کرسیاں خطرے میں آئ ہے جبکہ بھارت اپنے اڈیگ موڈی جی اپنے اڈیگ پہ کھڑے ہیں اور بہت بڑی اطریقے سے پورے دیش کو چلا رہے ہیں کیونکہ ابھی سری لنکا ڈیفولٹ ہو گیا بریٹین میں بھی ان کے پردان منتری کو پتھ چھوڑنا پڑا تھا اور پاکستان میں بھی کہیں کہیں امران خان کو پتھ چھوڑ کے جانا پڑا تھا جو اکنومی کرائیسیس کی چپیٹ میں آ گیا تھا تو کہیں کہیں آج پورا پاکستان بھی اس تراشتری میں آئے ہوا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز کے ریٹ بڑے ہوئے ہیں اور کوئی بھی چیز آسانی سے مل نہیں پاتی ہے آج ڈولر کے ریٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی سرکار اور حکومت کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کر سکے تو کہیں نہ کہیں آج میزر گوھر آ رہی ہے اور سازی طرح نے بہت جبردست ویس لیسن کرتے ہوئے بتایا ہے ویسو کی ڈپلومیسی اور بھارت کا اس پہ سٹینڈ اور بڑھتے ہوئے بھارت کے پرباؤ سے کیسے پوری دنیا بھارت کے آگے نتماس تک ہ تیزاری ہے جبکہ بھارت میں کافی اتھل پھتل بھی مچی ہے پولٹیکل ہو چاہے کچھ بھی ہو لیکن پھر بھی بھارت اپنی سٹینڈ پہ اڈیک کھڑا ہے تو کہیں نہ کہیں آج پورے ویسو میں جو بھارت کی میز بنی ہے وہ بھارت کی ڈپلومیسی اور موڈی جی کی نیتیوں کے کارن بنی ہے تو دوستو دیکھیں یہ ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنے پتی کریاں جرور دیں لاس میں آپ سے ریکویسٹ کروں ہوں چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو اس وقت سے پہلے سبسکرائب کریں لائک سیئر کمنٹ جرور کریں دوستو جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے دوستو جنگ بھی ہوئی ہے اور بہت زیادہ لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں اور ایک ہم دیکھتے ہتیار کی بھی دور لگی ہوتی ہے پاکستان جو ہے وہ بھی ہتیار خریدتا رہتا ہے کہ ہندوستان حملہ کر دے گا ہندوستان اس لیے لیتا ہے کہ اسے چائنا سے خطر ہے لیکن جو ایک اور ایشو بیچ میں دنیا میں چل رہا ہے فود شوٹیج کا اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا آپ کے خیال سے اگر کھانا نہیں ہوگا تو ہم لوگ کی آبام وغیرہ کھانے کی طرف چلے جائیں گے تو اس جو ایشوز ہیں جو میل ایشوز ہیں جو جس سے عام آدمی کی زندگی متاثر ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کوئی کام ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے دیکھیں اس پہ انفارچونٹی میں اس کو انفارچونٹی کہا جا سکے گا ہلٹی میڈی کہ دونوں طرف سے ایک تو اعتماد کا فیکٹر نہیں ہے بلکل اس کے اوپر کئی اس کے بیک گرونڈ ہیں اس کے کوئی ایک بیک گرونڈ نہیں ہے کئی بیک گرونڈ لیکن آج کے سرکمسٹانسز میں جس طرح دیکھیں تو پاکستان کے حالات جو ہے اس وقت چل رہے ہیں اس وقت اس وقت یہ کیا کر سکتے ہیں یہ بھارت کے ساتھ کیا ریلیشنشپ ٹھیک کرے گی کسی کے ساتھ بھی ریلیشنشپ ٹھیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے میں ابھی ایک پرانی عادت ہے صبح اٹھتے سب سے پہلے دیکھتا ہوں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ڈالر ایک اس دفعہ اب آج جو ہے دو سو ستائیس کا بکھ رہا ہے سری لنکا نے جب بینکرپسی دی تھی تو دو سو تیس روبے کا ڈالر تھا وہاں میں اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا آپ دنیا کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں تو آج اٹلی کے وزیراعظم ماریو دراغی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وجہ سے اپنا رزائن دے دیا ہے اس سے پہلے بورس یرسن نے ارزائن دیا تھا ادم اعتماد کی وجہ سے ممبائی کے اندر شیفز ہے نا اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ لوس کر چکی ہے ادم اعتماد کی وجہ سے کیا یہ سارے جتنے لوگوں نے جنہوں نے ادم اعتماد کی وجہ سے ووٹ اپنا اپنی پوزیشن لوس کی ہے یہ سارے ملک کے تین تین ٹکڑے کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں ان کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں اپنے پٹرول اور ماچس دیکھی ہے لیکن واحد ایک پاکستان ہے جہاں پہ ہمارا ایک سابق وزیراعظم کہتا ہے اگر میں نہیں تو کچھ نہیں میں نہیں تو پاکستان ہے اب اس سے آگے بڑھیں گے تو کسی سے ریلیشنشپ ٹھیک کریں گے اب تین مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے شواز شریف صاحب آئے ہیں انہوں نے بیوی سٹیپ لیا ہے انہوں نے وہاں ٹریڈ منیسٹرے بھیجا ہے چاہے ٹریڈ ہو یا نہ ہو انہوں نے خط لکھا ہے موڈی صاحب کو جو کہ ہونا چاہیے تھا ہمارے پچھلے وزیراعظم اب ان کا پوزیشن دیکھنے وہ کہتے ہیں جب تک موڈی صاحب ہیں ہم بات ہی نہیں کریں گے جب تک تھری سیمٹی کو ریموو نہیں کریں گے ہم بات ہی نہیں کریں گے اب اس میں اگر ان کو کو سمجھانے والا وہ بندہ تو ان کو یہ کہے کہ اگر آپ ڈائیلاگ نہیں کرتے تو اس میں وینر اور لوزر کون ہے یہ سمجھانے والا ان کو کوئی نہیں ہے اب ان ان گیون سرکمسٹانسز دو چیزیں بتاؤں گا ساتھ کرنا بہت ضروری ہے ان کی ان کی ضرورت ہے یہ جیسے دوسرا بھارت کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ بھارت اس ٹچنگ دہ 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 پیک آف دیر فارن پالیسی اور فاسٹس گروئنگ ایکارمی کیونکہ میڈل کلاس گرو کر رہی ہے وہاں اب ان کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ اگر ترقی کر رہے ہیں اور پڑوس میں آگ لگی ہو تو اس کے اس کی صورتحال کیا ہوگی لیکن ان کو بھی سمجھدہ ہوگا ان کو بھی ان کو بھی اپنا پولٹیکل ایکوٹی کچھ لوس کرنی پڑے گی ان کو بھی کوئی نہ کوئی سٹیپ لینے پڑے گے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی سٹیبلیٹی پولٹیکل سٹیبلیٹی اور فنانشل سٹیبلیٹی کا انتظار کر رہے ہوں لیکن اس وقت پویسٹن مارک ہی ہے کہ افسوس کے ساتھ کہ جو بھی لوگ وہاں پہ پاکستان میں انوالد ہیں جو رولنگ ایلیٹ ہے کسی کو کوئی پرشانی نہیں ہے چاہے ڈالر دو سو سٹائز کا ہو چکا ہے میری انفرمیشن کے حساب سے اس وقت ایل سیز نہیں کھل رہی وہاں پہ جو لوگ بار سے تجارت کر رہے ہیں کیش پہ چیزیں لے رہے ہیں یہ ساری نشانیاں ٹھیک نہیں ہیں میں آئی وش کرتا ہوں کہ آج جو ہم جو چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں یہ اس وقت کر رہے ہوں جب پاکستان کے اندر کوئی پروٹیکل سٹیبلیٹی ہو پاکستان کوئی ہاتھ بڑھانے بھارت کی طرف یا کسی بھی پروسی کی طرف ہاتھ بڑھانے کے قابل آج آنفارٹنیلی پاکستان is not in this position کہ وہ انٹرنل اس بورے طریقے سے گھر چکا ہے اپنے ایشوز میں کہ بھارت کے ساتھ افغانستان کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ریلیشنشپ جو ہیں وہ کسی کو اگلے سٹیپ پہ لے جانے کی پوزیشن میں نہیں ملکل جی لیکن میجر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت میں کوئی کام ہو رہا ہے food shortage پہ اور اگر اس قسم کا کوئی crisis آ گیا تو کیا بھارت اس قابل ہے کہ اپنے لوگوں کو کھانا دے سکے Thank you Arzunji ملکل بھارت کام کر رہا ہے اور الگ الگ لیول پہ کام کر رہا ہے اور ملکوں کے ساتھ کام کر رہا ہے ہماری انگریل ریولیوشن ہوئی تھی کئی دہائیوں پہلے کئی ڈیکیڈ پہلے تو یہاں پہ پر ایکر ییلڈ بھارت کی اگر آپ صرف پاکستانی پنجاب اور بھارت پنجاب کو ملائیں تو بھارتی پنجاب کی دو یا ڈائی گناہ زیادہ ہے پاکستانی پنجاب سے ہیلڈ اور پاکستان میں کئی اینکرز کو شایدی گلت فہمی بھی ہے بھارت کا پنجاب جو ہے وہ پورے ہندوستان کا پیٹ برتا ہے ایسا نہیں ہے پاکستان جو ہندوستان کا پنجاب ہے وہ ڈیفنیٹلی بہت زرخیز مٹی ہے وہاں پہ بڑا بڑا فرٹائل سوائل ہے وہاں پہ کافی اچھی کھتی ہوتی ہے لیکن fact of the matter is that states like madhya pradesh and utara pradesh are far far bigger in terms of agriculture than Punjab آپ ہر ایک معنی میں اگر آپ دیکھیں تو madhya pradesh اور utara pradesh بہت آگے ہیں بھارتی پنجاب سے پہلی چیز ہے دوسری چیز آپ نے وہ ابھی جو 2 bilion ڈالرز کی فوڈ کی انویسمنٹ آپ نے سونا ہوگا UAE نے کری تھی جس میں کی اسرائیل اور امریکہ اپنا تیکنالوجی دے رہے ہیں UAE اس میں 2 عرب ڈالرز نے انویسٹ کرے ہیں اور بھارت نے زمین دی ہے تو ایک فوڈ کا بلکل 360 ڈگریز مطلب پورا گول گھوما ایک ایک ایکو سسٹم انڈیا میں تیار کر رہے ہیں اور اس میں 2 عرب ڈالر ناکافی ہیں اس میں قریب 200 عرب ڈالر ڈالیں گے تب جا کے کچھ ایمپیکٹ پالے گا but میں کہہ رہا ہوں کہ we have already taken the first steps اور یہ انڈیا is cognizant energy security food security ان سب کے بارے میں بھارت میں صرف بات نہیں ہوتی اس میں دن رات کام بھی چل رہا ہے اور اس میں دن رات اور یہ ڈیریکٹلی it is being monitored بھائی منسٹر موڈی باکی میچے task force ہیں جو کام کر رہی ہیں منسٹریز ہیں کام کر رہی ہیں لیکن اس کی جو ڈیلی کی report ہے وہ پی ایم موڈی خود لیتے ہیں جو میں نے سنا ہے میری بات ہوئی ایک دو لوگوں سے قریب چھاٹ میں نے پہلے جو پی ایموں میں کام کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کا بہری بہری ہارت پاس ماسٹر مطلب سوٹی بھی اسی سالے تین چار گھنٹے سوتے ہیں اور بس ان کا یہی ہے کام دن بھر کیے کیا یہ ہوا یہ ہوا اس کا اپ ڈیٹلاو اس کا تو انگزب بہری بہری خود کو بھی ڈرائیو کرتے ہیں اور کو بھی ڈرائیو کرتے ہیں تو ہاں جہاں تک آپ کے سوال کا جواب ہے ہاں فود سکیورٹی کو لے کے اور انرجی سکیورٹی کو لے کے بھارت میں بہت ایک اویکننگ ہے اس چیز کو لے کے اور اس کو بہت پشکرا جا رہا ہے ہمارے یہ ایک اور ہے جیسے جو لینڈ کے پارسلز ہیں وہ چھوٹے ہو رہے ہیں انڈیا میں ہر ہی جگہ ہو رہے ہیں اب جیسے کہ ایک کسان ہے جس کے پاس مانا کی دس اکڑ زمین ہے اس کے تین بیٹے ہیں یا تین بیٹے بیٹیاں ہیں وہ فر وہ ساواتین ساواتین اکڑ تینوں میں بڑھ جائے گا پھر ان کے بچے ہوں گے تو جہاں پہ دس اکڑ ایک خاندان کو پال رہا تھا تیس سال کے بعد دس اکڑ جو ہے وہ دس خاندانوں کو پال لے گا یہ انڈرسٹینڈ یہ بھی بھارت کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے لینڈ کا جو پارسل کم ہو رہا ہے اس کے بھی تو فورن کنٹریز سے کیسے ہم لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں فوڈ کے بارے میں کس طریقے سے فوڈ کو پروسس کر رہے ہیں اور سائنٹیفک ریسرچ کے یہاں پہ ایگریکلچر کے ریسرچ کے ڈیلی میں ہی ایک بہت بڑی فسیلیٹی اور جگہ بھی ہیں ہمارے ہیدراباد میں بھی ہیں جو ڈکن میں ہیں اسرائیل سے موڈی جی وہ ٹیکنالوجی لے کر رہا ہے ڈریپ ورگیشن کی کی کس طریقے سے کم پانی میں آپ زیادہ زیادہ کراپس ہوگا سکیں تو یہ سب باتیں چل رہی ہیں یہ سب ہو رہا ہے اور جہاں پہ کچھ نہیں اوگ سکتا جیسے کہ راجستان میں کچھ جگہ ہیں جہاں پہ آس پاس پانی نہیں ہے یا گجرات پہ کچھ جیسی جگہ ہیں جہاں پہ نمک ہے مطلب آپ پچاس کلومیٹر دیکھیں گے تو صرف وہ ران آف کچ کا ڈیلی ہے جہاں پہ صرف نمک ہی نمک ہے زمین پہ سفید it's like the moon وہ جیسے مون کا بڑا خوبصورت ہے لیکن وہاں پہ کچھ اوگ نہیں سکتا اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہ ہیں اور گجرات میں تو وہاں پہ massive solar farms لگا رکھے ہیں massive wind کے farms لگا رکھے ہیں آپ آرزو جی ایک ایک گھنٹہ آپ گاڑی چلائی اور وہ solar پینل ختم نہیں ہوتے مطلب آپ اتنے اتنے لگا دیئے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتے تو زمین اپ جاؤو ہے وہاں سے زمین سے زمین سے کہہ رہا ہوں کہ پینل زمین پہ لگا وہ آتی تو اوپر سورج سے ہے تو یہ کر رہے ہیں اس میں سمیں لگے گا کیا ہم لوگ نے اچیف کر لیا بلکل بھی نہیں ہمیں بہت لمبا راستہ بھی تے کرنا ہے لیکن there is a plan there is a budget and there are efficient people who are doing it 24 into 7 تو میں hopeful ہوں کہ ہو جائے گا اس لئے میں hopeful مجھے لگتا ہے آپ کے ہم کوئی ملک ریاض نہیں وہ ابھی تک وہاں سپے سب جگہ بلڈنگز بن گئی ہوتی ہیں اور جو ہمارا آلو ہے کہ ہم آئے پاس زمین ہی نہیں کہ جہاں پر ہم آنا جگا سکیں کوئی کام کر سکیں کیا کہیں گے ملک ریاض نہیں